موسیقی دوستو سواگت ہے میری چینل لائف آف این کے آج میں آپ کو لے کے جانے والا ہوں راجستان کے ایک ایسے عدبوت مندر میں جہاں لوگ جتنا چڑھاتے ہیں اس سے کئی گناہ زیادہ پاکے ہیں موسیقی موسیقی جی ہاں دوستو راجستان کا ساوریا سیٹ مندیر جو کی چتوڑگڑ میں استید ہے یہاں بھگوان ہے بزنس کے پارٹنر موسیقی 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 میرے تو گردر گوپال دوسروں نے کوئی میرا بھائی کے اس پرسید بھجن میں گردر گوپال راستان کے چتوڑگڑ جی لے کے بھاد سوڑا گرام میں سری سانوالیا سیٹ کے روپ میں عوستت ہے کہ وندتیوں کے انوصار میرا بھائی انہی ملی دھر کی پوجا کیا کرتی تھی موسیقی 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 سامریہ سیٹ مندر چٹوڑگاٹ سے ادھاپور کی اور راستری رازمارک پر 28 کلومیٹر دوری پر بھاد سوڑا گرام میں استید ہے یہ مندر چٹوڑگاٹ ریلوی سٹیشن سے 41 کلومیٹر ایم ڈابوگ ائرپورٹ سے 65 کلومیٹر کی دوری پر ہے پرسید سامریہ سیٹ مندر اپنی سندرتہ اور ویسسٹے کے کاران ہر سال لاکھوں بکتوں کی بربست ہی اپنی اور اکرسیت کرتا ہے مندفیہ مندر کرشن دھام کے روپ میں چرچت ہے مندفیہ مندر دیوستان بھاگ راجستان سرکار کے انترگرت آتا ہے کالانتر میں سامریہ سیٹ مندر کی مہیمہ اتنی فیلی کہ ان کے بھکت ویتن سے لے کر ویعپار تک میں اپنا حصے دار بناتے ہیں مانتہ ہے کہ جو بھکت خجانے میں جتنا دیتے ہیں سامریہ سیٹ اس سے کئی گناہ زیادہ بھکتوں کو واپس لوٹاتے ہیں ویعپار جگت میں ان کی خیاتی اتنی ہے کہ لوگ اپنے ویعپار کو بڑھانے کے لیے انہیں اپنا بزنس پارٹنر بناتے ہیں موسیقی 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 سری ساموریا جی مندر کا بھندارہ یا دانپاتر مہا میں ایک بار کھولا جاتا ہے یہ ہے چتر دسی کو کھلتا ہے اور اس کے بعد اماوسیا کا میلا سرو ہوتا ہے ہولی پر یہ ہے ڈیڑھ ماہ میں اور دپاولی پر دو ماہ کے لیے کھولا جاتا ہے ساموریا سیٹ مندر میں کئی این ارائی بھخت بھی آتے ہیں یہ ویدیسوں میں ارجیت آئیمے سے ساموریا سیٹ کا عصصہ چڑھاتے ہیں اس لیے بھندارے سے ڈالر، امریکی ڈالر، پاؤنڈ، دینار، ریال آدھی کے ساتھ کئی دیسوں کی مدرہ نکلتی ہے موسیقی 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 ساموریا زی مندر پریسر ایک بہوے سندر سرنچنا ہے جو گلابی بلوہ پتھر سے نرمیت ہے مندر کے گرب گھرہ میں سیٹ ساموریا زی کی کالے پتھر کی بنی مورتی اسطاپیت ہے جو بھگوان کرشن کے رنگ کو درساتی ہے ساموریا سیٹ مندر کی واسطکلا پراشین ہندو مندروں سے پریریت ہے مندر کی دیواروں اور کھمبوں پر سندر نکاشی کی گئی ہے جبکہ فارش گلابی سدھ سفید اور پیلے رنگ سے بیداغ رنگوں سے بنا ہے ایسی مانتہ ہے کہ بھگوان سری ساموریا سیٹ کا سممن میرہ بھائی سے ہے کہ وندتیوں کے انوصار ساموریا سیٹ میرہ بھائی کے وہی گردھر گوپال ہے جن کی وہے پوجہ کیا کرتی تھی تتکالین سمیہ میں سند مہتمہوں کی جماعت میں میرہ بھائی ان مورتیوں کے ساتھ بربرنشیل رہتی تھی دیارام نامک سند کی ایسی ہی ایک جماعت تھی جن کے پاس سے یہ مورتیاں تھی بتایا جاتا ہے کہ جب اورنجیب کی سینہ مندیروں میں توڑ پھوڑ کر رہی تھی تب میوار میں پہنچنے پر مغل سینکوں کو ان کے مورتیوں کے بارے میں پتا لگا مغلوں کے ہاتھ لگنے سے پہلے ہی سند دیارام نے پربو پریڑنا سے ان مورتیوں کو بانگوڑ بھاد سوڑا کی چھپر میں ایک وٹ پرکش کے نیچے گڑھا کھوٹ کر پتھرہ دیا کہ وندیتیوں کے انسار کلانتر میں سن اٹھارہ سو چالیس میں منڈفیہ گرام نیواسی بولارام گوجر نامک گوالے کو اپنے سپنا آیا کی بھاد سوڑا بانگوڑ گاؤں کی سیما کے چھاپر میں بہوان کی تین مورتیاں جمین میں دبی ہوئی ہے جب اس جگہ پہ خدائی کی گئی تو سپنا صحیح نکلا اور وہاں سے ایک جسی تین مورتیاں پرکٹ ہوئی سبھی مورتیاں بہتی منوہاری تھی دیکھتے ہی دیکھتے یہ خبر سب طرف فیل گئی اور آس پاس کے لوگ پرکٹے اس طل پر اکرتیت ہونے لگے سانوریا سیٹ کی ایسی مانتہ ہے جس کے قارن دیس کے کونے کونے وے ویدیسوں سے ہر سال قریب ایک کروڑ لوگ مندی درسن کے لیے آتے ہیں مندیر کی پجاریوں کے انسار ہر ماہ قریب آٹھ سے نو لاکھ کے بھی سردالو مندیر میں آتے ہیں موسیقی موسیقی موسیقا 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 گجرات کے 20 پرسید اکشردہ مندر کی ترج پر پچھلے کئی برسوں سے سری سانوریا سیٹ مندر کا نرم نرمان جاری ہے اس میں مکھے مندر کے دونوں اور برامدوں میں دیواروں پر بہد ہی آکرسک چترکاری کی گئی ہے اکشر دام کی طرح یہاں بھی مندر کے بیچ کھالی میدان میں سنگیت میں فوارہ لگایا جائے گا یہ وسیس کر اتر پچھن بھارت کے راجے جیسے مدی پردیس، گجرات، مہاراستر، ڈلی اور اتر پردیس سے لاکھوں کی سنکھیا میں سردالو آتے ہیں 1961 سے ہی اس پرسید استان پر دیو جھننے کا دسی پر وشال میلے کا آئیجن ہو رہا ہے موسیقی 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 موسیقی